موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابتہ الغر المحجلین وعلى من تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام آج کی اس محفل میں آپ لوگوں کے سامنے جنت میں لے جانے والے عمال میں سے ایک عمل کا تذکرہ کیا جائے گا پچھلی کئی نششتوں کے اندر کئی عمال کا تذکرہ گزر چکا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں آج ایک مسید عمل کا اضافہ کیا جائے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والے عمال میں شمار کیا ہے پچھلی نششتوں سے یہ اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا کہ اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے عامال پہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر عجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے کس قدر اسباب مہیا کیے ہیں کہ اگر بندہ مومن ان اسباب پہ ان عامال کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جنت کے راستے پہ نکل پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے القیامت کے دن انشاءاللہ اسے اس عمل کے بدلے اپنی رحمت کے بعد جنت میں داخل کرے گا جنت میں لے جانے والے عامال میں سے ایک عمل تکلیف دا چیزوں کو دور کرنا ہے راستے سے ہر تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا ہے اسلام کے اندر بعض عامال ایسے ہیں جو بظاہر بہت ہلکی اور چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل پہ بہت بڑا عجر رکھا ہے راستے سے کسی تکلیف دا چیز کو دور کر دینا بظاہر یہ معمولی سا عمل ہے ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم غفرت برتتے ہیں راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے ہر کوئی گزر جاتا ہے لیکن کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس تکلیف تا چیز کو دور کر دیں آج تو ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ہر تکلیف دینے والی چیز کو راستے پر ڈال دیتے ہیں گھر کے سامنے ہم بعض ایسی چیزوں کو رکھ دیتے ہیں تاکہ گزرنے والا یہاں سے نہ گزرے بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرے عام طور سے اگر ہم مسلم گلیوں کا مسلم گھرانوں کا اور مسلم گھروں کے سامنے جو راستے ہیں اگر اس کی عانیم نظر ڈالیں تو سب سے گندے راستے اور سب سے تکلیف دا راستہ مسلمانوں کی گلیوں اور ان کے گھروں کے سامنے کا راستہ ہے جبکہ اسلامی تعالیمات اس کے یک سر براقس ہیں اسلامی تعالیمات میں کسی بھی تکلیف دینے والی چیز کو معمولی سی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانے کا حکم دیا گیا اور اس پہ اللہ تعالیم نے جنت کا وعدہ کیا ایک معمولی سی چیز جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے آپ اسے دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیم اس پہ آپ کو جنت تصیب فرماتا ہے تو سوچئے اگر آپ راستے میں تکلیف تحجیز کو ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کس قدر بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ گناہ ہی ہے کہ آپ ایک مومن کو عذیت پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیم نے مومنین کے عذیت پہنچانے پہ دھمکی دی ہے انہ الذین یعذون اللہ و رسولہ کی جو لوگ اللہ و اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ تعالیم نے قرآن مجید میں مومنین کو عذیت پہنچانے والوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں والذین یعذون المومنین بغیر مکتسبو کی جو لوگ مومنین کو عذیت دیتے ہیں اللہ تعالیم نے قرآن مجید کی اندر مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچانے والے کی تعلق سے یہ فرما دیا ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اللہ تعالیم فرماتا ہے والذین یعذون المومنین والمؤمنات بغیر مکتسبو فقد احتملو بہتانا وعثم مبین کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں حانکہ ان مومن مرد اور مومن عورتوں نے ان کی حق میں کچھ بڑا نہیں کیا لیکن وہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑے اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں یہاں ہمارے معاشرے کے اندر جب راستے میں تکلیف در چیزوں کو ڈال دیا جاتا ہے راستے میں گندگیوں کو ڈال دیا جاتا ہے راستے میں ایسے سامان کو ڈال دیا جاتا ہے جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہے ہیں تو ہم اس آیت کریمہ کے مطابق مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچا کر بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف تحجیزوں کو ہٹانا ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نیکی کی بشارت سنائی ہے اور نیکی کے بدلے جنت میں داخلی کی بشارت ہے حیرت معاویہ بن قرآن کہتے ہیں کہ میں ماقل الموسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک راستے سے گندگی اور تکلیف تحجیز کو ہٹا دیا تھوڑا آگے گئے تو میں نے ایک چیز کو دیکھا تکلیف تحجیز راستے میں موجود ہیں تو میں نے سبقت کی اور میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تمہیں اس عمل پر کس چیز نے اوبارا ہے یعنی تم نے یہ عمل کیوں کیا حیرت معاویہ بن قرآن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی ویسے کیا حضرت معاقل کہتے ہیں کہ اے بھتیجے تم نے نہائیت اچھا کام کیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے من امات اذن ان طریق ان طریق المسلمین کتبت لہو حسن ومن تقبلت لہو حسن دخل الجنہ کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف تحجیز کو ہٹا دیا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھتی جاتی ہے اور جس کی ایک نیکی قبول ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گویا راستے سے تکلیف تحجیز کو ہٹانا نیکی کا باعث ہے نیکی کا کام ہے اور جس کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کے عوض میں جنت عطا فرمائے گا ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جس نے کبھی کسی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا اس نے ایک کاٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا راستہ تھا لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے اور اس راستے پہ ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی جو کاٹے دار تھی اس شخص نے کبھی بھی کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گول سے سنیے گا ہمارے معاشرے میں جو چیز پائی جاتی ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کبھی کسی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا اس شخص نے راستے سے ایک کاٹے دار تہنی کو ہٹا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا تو وہ تہنی کسی درخت کا حصہ تھا تو اس نے درخت سے اس تہنی کو کاٹ کے دور کر دیا یا وہ زمین کے اندر وہ تہنی پڑی ہوئی تھی زمین پہ پڑی ہوئی تھی راستے پہ پڑی ہوئی تھی تو اس نے راستے سے اسے دور کر دیا تکلیف دے رہی تھی تو اس نے کاٹ کر اس ٹہنی کو الگ کر دیا یا وہ ٹہنی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی گری ہوئی تھی زمین پہ راستے پہ اور آنے جانے والے کو تکلیف پہنچا رہی تھی تو اس نے اس ٹہنی کو وہاں سے دور کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو پسند کیا اس نیکی کو قبول فرمایا اور اسے اس نیکی کے بدلے جنت میں داخل کر دیا یہ چھوٹی سی نیکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی لیکن یہ چھوٹی سی نیکی جو اس نے کی یہ اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے ایک دوسری حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ ٹہنی لوگوں کو تکلیف دیتی تھی اور اس شخص نے اس ٹہنی کو وہاں سے دور کر دیا تھا آج موازنہ کیجئے ہمارے اپنے محلات کا اور اس حدیث کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے کہ ہر تکلیف دا چیز کو راستے سے ہٹانا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا دریہ ہے آج ہمارے محلات ہمارے محلے اس قدر گندے ہوتے ہیں کہ آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہیں اور اس ساری گندگی کا سبب ہم خود ہیں ہم خود اپنے گھر کی گندگیوں کو روٹ پہ ڈال دیتے ہیں ہم خود روٹ سے کسی گندگی کسی تکلیف دا چیز کو ہٹانے کا احتمام نہیں کرتے ہیں اگر کسی کو دیکھتے بھی ہیں کہ وہ راستے کو صاف کر رہا ہے راستے سے تکلیف کچھ دا چیزوں کو دور کر رہا ہے راستے سے گندگیوں کو دور کر رہا ہے تو ہم اسے حکارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں تعجب کی بات ہے جو عمل جنت میں داخل کرنے والا ہے اس عمل کے کرنے والے کو ہم حکارت کی نگاہ سے دلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آج اسلامی تعلیمات میں کمی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پورے ماحول کو گندہ بنائے ہوئے ہیں اپنے پورے محلوں کو گندہ بنائے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے جس میں جنت میں داخلے کا پروانہ بتلائے جاتا ہے جنت میں داخلے کا پروانہ دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نہیں راستے سے تکلیف در چیزوں کو ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی ایمان کی ساٹھ سے زائد یا ستر سے زائد شاکھیں ہیں اس میں سب سے افضل چیز سب سے افضل شعبہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَدْنَاهَا اِمَاتَتُ الْأَذَا عَنِ التَّارِقِ سب سے افضل شعبہ سب سے عالی درجہ ایمان کا سب سے عالی درجہ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کی غواہی ہے اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی شخص سے ایمان اور اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسے ایمان کا سب سے عالی مقام سب سے عالی درجہ بتلایا ہے وَأَدْنَاهَا اِمَاتَتُ الْأَذَا عَنِ التَّارِقِ اور ایمان کا سب سے کم درجہ ایمان کا درجہ بتلائے جا رہا ہے عمل کا نہیں ایمان کا سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف در چیزوں کو ہٹانا ہے آپ راستے سے تکلیف در چیز کو ہٹاتے ہیں یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے آپ کے ایمان کی تکمیل ہے اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا عمل میں نہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور جس قدر آپ کا ایمان سیادہ ہوگا اسی قدر آپ جنت میں عالی مقام حاصل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ راستے سے ہٹانا تکلیف در چیزوں کو دور کرنا ایک شخص کے مومن ہونے کی علامت ہے مومن ایمان کے ہر شعبے کی حفاظت کرتا ہے ہر شعبے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتلا دیا ہے کہ راستے سے تکلیف در چیزوں کو ہٹانا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے سب سے کم تر مقام ہے لیکن ایمان کا مقام ہے جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اگر آپ تکلیف در چیزوں کو راستے میں دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود آپ راستے سے نہیں ہٹاتے یا راستے میں تکلیف در چیزوں کو ڈال دیتے ہیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے اس لیے کہ ایک درجہ کی کمی ہے اس کے اندر جو راستوں سے تکلیف در چیزوں کو ہٹانا ہے اور راستے میں کسی بھی تکلیف در چیز کو ڈالنا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں وَالْحَيَا أُوْشُعَبَتٌ مِنَ الْإِمَانِ اور حیاء شرم یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے تو ایمان کے بہت سارے مراتب ہیں جن میں سے سب سے عالی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف در چیز کو ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے راستے سے تکلیف در چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے حرت ابو برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہے ہیں انسان کے پرے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں آدمی پہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ نکالنا واجب ہوتا ہے جب اس بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کیا تو صحابہ اکرام نے کہا امیتی قدالک یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی اس کی طاقت کون رکھے گا تین سو ساٹھ صدقے نکالنے ہیں تین سو ساٹھ صدقے نکالنے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نخاعت فی المسجد تدفنوها وشیئو تنحیہ ان الطریق فائل لم تجد فرکعت دوها تجیسی اکر آسان سا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مسجد کے اندر اگر کوئی گندگی ہے تھوک ہو گئی رہا ہے تو اس تھوک کو دفن کر دینا مٹھا دینا اسے صاف کر دینا اور اگر راستے میں کوئی تکلیف تا چیز ہے تو اس راستے سے تکلیف تا چیز کو دور کر دینا ان دو چیزوں سے آپ کے اوپر جو تین سو ساٹھ صدقے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے کوشش کرتا ہے اور یہ چیزیں نہیں پائی جاتی یعنی مسجد کے اندر تھوک یا گندگی وغیرہ نہیں پائی جاتی جسے وہ دور کر سکے اور نہ ہی راستے میں اسے کوئی تکلیف تا چیز ملتی ہے جسے وہ راستے سے ہٹا سکے تو ایسی صورت میں فَإِلَّمْ تَجِدْ فَرَكَعَتَعَدُّهَا تو جسی ہو چاشت کی دو رکاتیں ان تمام صدقے سے کفائد کر جائیں گی اسی بات کو حد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سے الفاظ میں دکھ رکھ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يُصْبِهُ عَلَى كُلِّ سَلَامَ مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَصْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے کسی سے ملاقات ہوتی ہے اس سے سلام کرتا ہے یہ ایک صدقہ ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے یہ ایک صدقہ ہوا برائی سے کسی کو روکتا ہے یہ بھی ایک صدقہ ہوا راستے سے تکلیف تا چیز کو دور کر دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے اور اپنے بیوی سے مباشرت کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے تبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی مختلف شکلیں بتلائیں صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی اپنی شہوت مکمل کرتا ہے اور اس شہوت میں بھی اس کے لئے صدقہ ہے تعجب کی بات ہے اپنی فطر خواہش و پوری کر رہا ہے اور وہ بھی اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں اسلام کی بلندی کو ملازہ کیجئے کہ اسلام کتنا بلندے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں پر عجر رکھا ہے اس کا تصور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر وہ اپنی شہوت کو کسی دوسری مقام پر پورا کرتا ناجائز مقام پر پورا کرتا تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوتا تو جس طریقے سے شہوت کو غلط مقام پر پورا کرنے سے اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے اسی طریقے سے شہوت کو جائز مقام پر ادا کرنے سے شاید مقام پر پورا کرنے سے اس کے لئے عجر ہوتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ ان تمام چیزوں سے چاشت کی دورکاتیں کافی کرنے والی ہیں حیرت عبردر رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے مجھے نفع پہنچے اور صحابہ اکرام حریص ہوتے تھے کہ کوئی ایسا عمل جان لیں جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو سکے نفع بخش چیز یہی ہے کہ آدمی جنت میں داخل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹانے کی جانب کی اس سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ایمان کا حصہ ہے اور یہ چیز ہمیں آخرت میں نفع پوچائے گی اور ہمارے لئے جنت میں داخلے کا صحب بنے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو ضرورت فرمائے اور ہمیں ہر نیک کام کی توفیق عطا فرمائے جس میں سے مسلمانوں کے راستے سے گندگیوں کو دور کرنا اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ان عمال کے بددے جنت نصیب فرمائے برحمتکا رحمت 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 آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں